یہ خبر جس طرح یہ پہلے اخبار کے اندر آئے کے لیے مفادات کا ٹکراؤ ہے اور وہی آپ چیف سیلیکٹر بھی ہیں اور جو کمپنی مینج کرتی ہے پلیئرز کو جو ایجنٹ کمپنی ہے اس کے آپ شیئر اولڈر بھی ہیں خبر ایسے ہی لگی ہے کہ اخبار کے اندر لگی پھر چیئرمن کا بھی بیان آیا آپ نے استیفہ دے دیا آپ نے استیفہ چیئرمن کو بتا کے دیا کہ میں دینے لگا ہوں یا آپ نے بس استیفہ بجوا دیا نہیں میں نے استیفہ دے دیا کہ میں گیا ہوا تھا پی سی بی تو ٹھیک ہے میں نے ان سے جا کے آپ کو کسی نے کہا کہ جی جواب دیں یا آپ نے پہلے ہی کہا کہ پہلے دے استیفہ پھڑو پھر نہیں نہیں یہ نہیں میں نے ان سے یہا لی ایک چیز کہی میں نے کہا کہ جی کوئی بھی آدمی بورڈ کے باہر کہنا کوئی بھی چیز بول دیتا ہے کوئی بھی آدمی کوئی چیز بول دیتا ہے ٹھیک ہے کہ جی کوئی بھی نہیں اس کو روک سکتا کوئی بھی آدمی تیسرا کچھ بھی کہہ دے کیونکہ جی وہ ایک دوسرا پروسیجر ہے میرے پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے پلیس کے کانٹریٹ کرائے زبردستی ٹھیک ہے کس نے کہا کیونکہ جی لوگوں نے اس لی میڈیا پہ کہے کہ جی اس نے بورڈ کے اس نے جی کانٹریٹ کرائے اس نے بورڈ سے بلیک میل کیا کہ اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو ہم ٹیم ورلڈ کم میں نہیں جائے گی ٹھیک ہے یہ الزامان لوگوں نے لگائی لگائی یہ تھے نا کیونکہ شور میں نے بورڈ سے جا کے یہ کہا کہ میں نے کہا کہ یار وہ یازو جو کمپنی ہے اس کی تو آپ تحقیق کر لے نہ بعد میں کیونکہ جی جو اس میں سے نکلے وہ تو نکال لے نہ ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا کہ یار یالی میں تو میں بیٹھا تھا کہ میں نے آپ کو اس طرح کا بلیک میل ہوئے ہیں آپ ہم انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا اس کی تو تردید کر دو یار یہ آپ کس سے کہہ رہے تھے یہ میں سلمان نصیر سے اور آلیا رشید سے جو ہماری میڈیا کی تھی ٹھیک میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا کہ یار یالی چیز ہے نا اس چیز کی تو تردید کرو نا ٹھیک ہے میں نے کہا کہ اگر کسی کو میری سیلیکشن پسند نہیں آئی ٹھیک ہے جی ان زمام کی سیلیکشن صحیح نہیں ہے آپ کیا کر سکتے ہو یہ چیئرمن کے پاس رائٹ ہے کہ مجھے اٹھا کے باہر کر دے ٹھیک ہے کیا کہ جی چیئرمن یہ بالکل صحیح ہے یہ لکھا اب یہ ہے مستقبل میں بورڈ ورلڈ کپ دوزار تئیس کی پرفارمنس کی روشنی میں فیصلہ آنے والے وقت پر کرے گا کرے گا یعنی کہ آپ نے پلیئرز کو آلڈی ادھر بتا دیا کہ واپس تو سی آؤ توڑا سوتر کرنے ہیں جی ٹھیک ہے تو میں نے بورڈ سے کہا کہ آپ مجھے باہر کر سکتے میں نے کہا جب تک آپ مجھے بات نہیں کرتے تو آپ کو میری ریسپونسیبیلیٹی لینی پڑے گی صحیح بات ہے اس کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا لڑائی اس چیز پہ ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے کہا کہ جو چیز آپ کو یعنی کہا اب نہیں کہا نہیں نا کہا ہی نہیں مطلب وہ آپ کے ڈیفینس میں اس معاملے پر نہیں آئے کہ آپ نے کسی کو بلیک میل کیا جس ٹھیک تک میں چیف سلیکٹر ہوں نا جس ٹھیک تک اگر میں چیف سلیکٹر ہوں تو بورڈ کی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ مجھے ڈیفینڈ کرے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی میری سلیکشن صحیح نہیں ہے آپ مجھے فارق کرتے ہیں اچھا یہ انظام ہے کہ جو کپتان ہے بابر آزم یہ کرٹسزم ہے کہ جی دیکھے دی وہ چیئرمن کی بات نہیں مان رہے وہ کسی اور کی بات نہیں مانتے وہ یہ جو سنٹرل کانٹریکٹ اس کے اوپر پلیئر صرف ان دمامل اکس آپ کی بات کیوں مانتے ہیں اور انہوں نے کیسے سارا کچھ نگوشیئٹ کرا دیا باقی کوئی کچھ نہیں کر سکا ادھا مطلب ہے ایک پلیئرز توڑے آتے چھو آپ کے آتھ میں پلیئرز نہیں یہ آلی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ جی اس چیز پہ نہیں ہے اس بات پہ تو نہیں غصہ چیئرمن کو کہ آپ نے کانٹریکٹ ان کے بڑے اچھے نگوشیئٹ کرا دیئے سنٹرل کانٹریکٹ بڑا زبردہ انہوں نے اتنے پیسے کمائیں گے پلیئرز دیکھو جی یہ سارا الزام لگا ہے لوگ اصل میں چیزیں دیکھتے نہیں یہ بھی چیئرمن نے کہا تھا کہ جی ہم نے ان زمام کو رسپونسیبلیٹی دی ہے کہ ان زمام اب آپ مجھے رسپونسیبلیٹی دیتے ہو اگر وہ کام ہو جاتے ہو اللہ کے بندوں مجھے کوئی تھوڑا سی اپریشیٹ کرو کرو مجھے تو کریڈٹ دو گے کہ یار کرا دیا میرے سے کرانے کا کہتے بھی ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کہ میرے ہی پیچھے پڑ جاتے ہو کہ یار یہ تنہیں یہ کیا جس تو میرے سے انہوں نے کہا میں نے اب میں خود تو نہیں کر سکتا کوئی چیز میں نے آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ جی جس میں بابر کو بلایا میں گیا چیئرمن تھے یہ پی سی بی میں پی سی بی میں کوئی کہہ رہا تھا چیئرمن کے گھر پہ ہوئی چیئرمن کے گھر پہ ہوئی ہے پی سی بی میں ہوئی پی سی بی میں جی جنہوں نے رات کو جانا تھا اس ہی ہوا تو بات چیت ہوئی میں نے کہا کہ بھئی میں نے چیئرمن سے اور دوسروں سے روکیس کی میں نے کہا بھی جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ نہیں ان کی تھوڑی شی پوری کر دو اور بابر سے میں نے یہ کہا کہ بھئی میں نے کہا جتنی تم نے کہا ہے کہ تمہیں اگر وہ تھوڑا کرتے ہیں تو میں نے کہا بھئی شروع تو کرو اللہ کا نام لو بھئی جس طرح یہ سینٹرل کانٹریکٹ تھا یہ میرے بخص سے شروع ہوا تھا آج سینٹرل کانٹریکٹ کے اتنے پیسے ہیں تو جس نے میں نے شروع کروایا تھا شہری آر صاحب کے زمانے میں تو اس نے مجھے تو ایک لاکھ روپے ملتا تھا میں نے ان کو مثال دی کہ میں انہوں نے کہا اس نے شروع ہوا تھا نا آج بھڑ گیا نا میں انہوں نے کہا شروع کروا لو کل بھڑ بھی جائے گا کل بہتر ہو جائے گا یعنی کہ آئی سی سی کے آمدنی میں سے شہر جو تو میں نے کہا کہ یہ بہتر ہو جائے گا تو اب لوگوں نے پتہ نہیں کہہ کہہ دیا کہ جی مجھے اس میں سے آپ کو بینفٹ ملا آپ اس میں سے کوئی حصہ رکھ رہے ہیں اب یہ آلی جو بات ہے میں نے بورڈ سے کہا کہ جی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس میں حصہ رکھا میرے یہ آلی چیز ہے میں نے کہا لوگوں کو یہ تو کلیرفائی کرو کہ اس میں چیف سلیکٹر کا بھائی کوئی حصہ نہیں ہے اچھا یہ الزامات کے حوالے سے آپ نے آپ نے کہا آپ نے لیٹر بھیجے اپنے وکیل کے تھو کہ بھائی بلاؤ تو صحیح مجھے آپ نے انہیں کہا جی جی کسی نے رابطہ کیا آپ سے کیلئی فلانے تاریخ آپ آئیں آپ آکے نہیں بلکل نہیں ہے کوئی رابطہ نہیں کیا پانچ ممبر کمیٹی جو ہے کسی بندے نے رابطہ آپ سے نہیں میر سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اچھا ازیوم کر لیتے ہیں کمیٹی آپ کو بلاتی ہے آپ انہیں سارا آپ نے اس انٹریویر میں مجھے بتایا ہے اور ریکارڈ کے اوپر ہے پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ بھی میرا کوئی تعلق نہیں اور یہ یازو کمپنی کسی پلیئر کو مینج نہیں کرتی میں ریپیٹ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چاہتے ہیں یہ آپ کا موقف ہے اب مجھے یہ بتائیں الزامات غلط ثابت ہو جستے ہیں کیا انزمام الحق دوبارہ چیف سیلیکٹر کے طور پر جوائن کریں گے میں منیب بھئی آپ کو بڑی لمبی سانس لے کے کہایا جی جی میں بتاؤں جس طرح میں انہوں نے میرے سے کہانا سیلیکٹر بننے کو چیف سیلیکٹر بننے کو تو یہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ یہ نہ کہ کوئی مزاق سمجھے اس چیز کو میں نے کہا کہ میں نے سر پہلے ساڑھے تین سال سیلیکشن کی تھی تو مجھے نہ پانچ سٹنڈ ڈل گئے تھے اللہ حافظ ٹھیک ہے تو میں نے کہا تھا پانچ جی تو میں نے کہا کہ جی میرے پاس گنجائش نہیں ہے اب تو میں نے کہا کہ جی مجھے ایسی ٹینشن نہ دینا کہ جی میرے ساتھ کچھ یہ ہو یہ آپ نے کہا تھا جوائن کرنے سے جی جی یہ جس میں جوائن کر رہا تھا میں نے چیئرمین کو اور سلمان لسی جو سی جو ان کے سامنے کہا تھا ٹھیک ہے تو اور مزاق میں کہا تھا ٹھیک ہے لیکن میں نے ان سے کہا تھا تو انہوں نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ نہیں اب ایسی صورتحال نہیں ہوگی سو اگر یہ ساری صورتحال کے بعد اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں مطلب آپ نے جواب دے دیا کہ مطلب آپ کی تو یہ لفظ میں استعمال کروں گا ہم سلینگ پر کہ کتنا کھجل آپ ہوئے ہیں میرے لئے کتنے افسوس کی بات ہے کہ جی میں پیتیس سال سے پاکستان کرکٹ کا ایک حصہ ہوں ٹھیک ہے نا تو آج بھی میں یہاں بیٹھ کے نا میرے سے دیکھو میں آپ سے یہ بات کروں نا آپ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں میرے سے کہ میں نے کہا کہ شاید لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ لڑکے آپ کی بات مان لیتے ہیں یہ کیونکہ یہ سب سے بڑے بات ہیں آپ نے یہاں کیوں نہیں بات کی کہ لڑکے میری رسپیکٹ کرتے ہیں یہ کیوں نہیں سوچا ہم پاکستان قوم پوزیٹیو نہیں سوچ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس لیے پوزیٹیو اس لیے آپ میں یہ کہتا ہوں کہ جی لڑکے اور یہ سارے نہیں یہ دوسرے لڑکے بھی مان لیتے ہیں یعنی کہ جو اس کے علاوہ دوسرے بھی مان لیتے ہیں کیونکہ میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں میں تو یہ بلیف کرتا ہوں ایزا پاکستانی کے ان زماملہ جو پیار کرتے ہیں لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے چیرمنہ نے وہ لفظ استعمال کابو کرتے ہیں مجھے بڑی تشویش ہوتی ہے مجھے صرف یہ بتائیں کہ تین تین مہینے کی ایکسٹینشن مل رہی ہے کہ اس سے کیا میرا مطلب ہے آپ کیا کر رہے ہیں میں کسی کی وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اگر میری رسپیکٹ کرتا ہے تو اس کو رسپیکٹ رہنے دیا جائے